موسیقی السلام علیکم کیا حالے دوستو حسن بھائی آئے ہیں لہور سے یہ رہے ہیں حسن بھائی السلام علیکم حسن بھائی نے کہا صبح صبح اٹھ کے کہتا ہے میں آپ کی پاس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں اور مجھے یہ یقین کرے دو ڈائی گھنٹے بعد ملا ہے میں نے کہا کیا کرے تھے کہتا ہے میں پھر سو گیا تھا میں نے اس کو سو گیا تھا میں نے اس کو سو گیا تھا تو ہم نکلے میں نے اس کا چلو کہ گومنے اومنے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو دکھاتا ہوں مطلب دھوند ہے اور ابھی پشتوں میں ہم جھڑی کہتے ہیں وہ جھڑے سا لگا ہوا ہے ایک اردو میں کیا کہتا ہے یار موسم کہتا ہے بدل بدل آئے ہوئے ہیں مطلب کوئی سورج کا امکان نہیں ہے ابھی ہم پرانی یاد تازہ کرنے کے لئے چکی سٹاپ جائیں گے جلیبی کھائیں گے کوئی باقشاک پھریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم آپ کو کرواتے ہیں انجائے ضرور کیجئے گا کیونکہ گاؤں کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اپنا ہے تو آج کوئی پرانی یاد تازہ کرنے کے لئے بائک پر چلتے ہیں اور ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے وہ چلے گئے دوسرا لے کر گیا اور یہاں پہ یوسف خان کی بائک کھڑی ہے یہ دیکھو ہم اس پہ جا رہے ہیں چل حسن بائک اس پہ نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیئے گا کسی زمانہ ہم یہاں پہ مچھلیاں پکڑا کرتے ہیں ہاں بڑی مچھلیاں پکڑی ہے لیکن آج میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے بڑی شدید قسم کی یہ کون ہے کسی کا پناہ رہے ہو ناظر بھائی ہمارے ساتھ رستی میں ملے پانی لگانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس کے پاس پی جائیں گے ان کے پاس پی جائیں گے ان کے پاس پانی لگ رہا ہے دونوں کو تکھاتے ہیں ساتھر بھائی کسی کا پسل پی جائیں میں نے ایک پڑا بس جو ہوا ہے جنم کا پہلا پانی پلک سکھانے جا رہا ہوں تو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں جلی بھی لے کر میں جلی بھی لے کر یہ 5 آر دیر آگی اس پہ ہم بہت نہ آ چکے ہیں ابھی تو خالی ہے ہم نے یہاں پہ کافی سویمنگ کی ہے کافی مزالی ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں نبا چکی سٹاپ شاہد بھائی کی دکان پہ اس سلام علیکم شاہد بھائی اس سلام علیکم شاہد بھائی خدری صاحب سے بڑے دن و بعد ملاقات ہماری ہوئی ہے یہ ہے شاہد بھائی اور ان کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے پہلے منفلی کھائیں گے بڑے پیارے سی منفلی ہے یہاں پہ ہم دیر رات تک بیٹھے رہتے تھے کبھی آئس کریم کھانے آتے تھے رات کے ٹائم ایک دو بجے کبھی ہم مطلب کیا کھاتے کبھی کیا کھاتے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں جلیبی کھانے ابھی حسن فیلحل منفلی کھا رہا ہے منفلی ہے تازہ پیاری منفلی ہے یہ کھائے پیئیں گے ابھی چائے آنے والی ہے اور جلیبی آنے والی آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو آ چکی ہے جلیبی ساتھ میں گھرم گھرم چھائے حسن جلیبی کا ٹیسٹ گھرم بھی ہے تازی بنوائی تازی بنوائی پورے پہ پورے پنجاب کی جلیبی جہاں گاکت ہے پیسے پورے ہو گئے کیوں کلا کیوں دیکھتے پہلے دیکھتے ہیں سکتے ہیں ٹ کادر کی بائک کھڑی ہے وہاں پہ چلتے ہیں کہ وہ کادر کی بائک کھڑی ہے نہیں وہ کسی اور کی ہے ابھی کادر ہے وہ سب نے کھانے 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 یہاں سے چلا گیا ہے ان کی زمین یہاں پہ یہاں پہ ان کی زمین ہے ماشاءاللہ بہت زبردست گندم کی جو کاشت ہے یہ بہت اچھی گندم نکلی ہوئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں مل جائے گا کادر کادر خانہ آ جائے گا ابھی کادر کے پاس جا رہے ہیں اس نے کتنی گندم کاشتی ہے اور کیا 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 ہے ان سے پوچھتے ہیں حال ہواد آج آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ یہاں پہ کھڑا ہے یہ ان کی بائک کھڑی ہے اور یہ پانی لگا رہا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ کادر بھائی آج کے کادر بھائی ملتے ہیں ملتے ہیں کادر بھائی یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پانی لگا رہے ہو یہ اس کو کتنی دیر بعد پانی لگاتے ہیں اب یہ ایک بار تو پانی لگ چکا ہے اس کے بعد ان کو تقریباً پانرہ بیس دن کے بعد پھر پانی لگائیں گے اور یہ آپ نے کتنی یہاں پہ کاشت کی ہے گندم یہ تقریباً میں نے کاشت کی ہے تقریباً پانرہ اکڑ پانرہ اکڑ یہ ٹوٹل لین آپ کی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری گندم آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور یہاں پہ ایوریج کیا آ رہا ہے ایک اکڑ کا یہ تقریباً پینتالیس پچاس پان فی اکڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ اور اس دفعہ آپ نے کباس کی کتنا کباس ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی تھی بیس مند پھر اکڑ ہوتی اور ریٹ بھی اچھا تھا ماشاءاللہ تو ہمیں قادر بھائی کی ذمہ دارہ کسان والا یہ بہت پسند آیا اور ابھی قادر بھائی ہمیں اپنا مال ڈنگر شاید دکھا دیں اگر یہاں پہ ہے اس سیڑ پہ ہوگا اگر کہیں نکلا نہیں ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں ویسے یہاں پہ ہم نے بہت شکار بھی کیا ہے اس سیڑ پہ اس طرختوں کے پاس یہاں پہ ہریل آتے ہیں قادر بھائی ابھی بھی آئیں گے انشاءاللہ یہ تقریباً پندرہ بیس دن کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گے سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ہم یہاں پہ ہریل مالیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ قادر بھائی کی زمین ہے یہ لائن یہ لائن اور وہ لائن یہ فائر پانچ اکڑ کی تقریباً پانچ اکڑ کی لائن یہ چھے چھے اکڑ کی پٹی ہے مطلب فل ایک پٹی بنی ہوئی نا دیکھیں کس طرح کتنی اچھی فصل ان کی آئی ہوئی ہے ہر ایک دانے دانے پہ گندم نکلا ہوا ہے بہت ماشاءاللہ وی آئی پی اب جی نہر پہ چڑھنے لگے ہیں فاہد بائک چڑھائیں گے یہاں پہ پچکیاں جانے لگا تھا بھائی جان بڑی سردی ہے یار بڑی سردی ہے بڑی سردی ہے ہو 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 سردی ہے اب جی ڈیزرٹ سفاری سٹارٹ مجھلے گی موسیقی جی ڈیزرٹ بگنی جی ڈیزرٹ آ�cı جی ڈیزرٹ جی ڈیزرٹ باہر کافی ٹھنڈ ہے کافی زیادہ یوسف بھائی بیٹھے ہوئے ڈیرے میں حسن کو دیکھ کے نا یوسف بھائی کو بھی ٹھنڈ لگی ہے اور میں اور ردابا ابھی آگ میں مطلب انجائے کریں گے آگ کو آگ بالنے والے ہیں یوسف بھائی اتنے بہت ہے پہلے اس کو بالتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سسٹم لڑاؤ اس کو ابھی جلاو دھوان نکل رہا ہے آگ بھل گئی ہے کیا نرال نہیں آگ ہے اور کیا دھوان دھوان ہے بادل چھائیوں میں جو گند مند ہے مچھر مچھر پیرے وہ نکل جائے پھر ہمارے انٹری ہوگی دیکھو کبوتر والی کی اس جگہ سے بھی دھوان نکل رہا ہے یہ دیکھو واہ واہ ٹو آگ کا انجائے اور سردی گرمی بھی اور ابھی گرمی لگ رہی ہے باہر ٹھنڈ ہے سجاد بھائی انجائے کر رہے ہیں کلیم اللہ بھائی سن رہے ہیں کلیم اللہ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ انسان کیا ہے انسان کیا ہے اور یہ جو ہے اپنا ان کا نام کیا ہے یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب میں اس کی گپ شپ سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں کافی گپ لگی لیٹ ہو گئے اور آج کا بلاغ ہمارے یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمیں دے اجازت چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ